وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سب سے پہلے سیرت کے درس میں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظاہری صورت اور شکل ہے اور جو جسم مبارک تھا کس طرح لگتا تھا اس کے متعلق میں کچھ بات کرنا چاہتا ہے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا جماع تھا جو اصل خوبصورت ہی تھی اس میں سے اکثر چھپا دیا گیا تھا پورا جمال واضح نہیں کیا گیا تھا ظاہر نہیں کیا گیا تھا کیونکہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی ان کے پورے خوبصورتی کو ظاہر کرتے تو کوئی آنکھ طاقت نہ رکھتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل خوبصورتی اتنے حسین اور جمعیت تھے لیکن اس کو چھپایا گیا تھا ورنہ کوئی آنکھ طاقت نہ رکھتی اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ایک ہے کہ جو مصر کی عورتوں تھے یعنی ذلیخہ کی سہیلیوں انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کیا کیا تھا انگلیوں کو کار دیا تھا ہارڈ کار دیا تھا یہ واقعہ تو کافی مشہور ہے کہ جب ذلیخہ نے یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی تھی اور لوگوں میں یہ شور ہو گیا اور چلچہ ہو گیا کہ ذلیخہ نے تو اپنے ہی غلام کو ورغلانے کی کوشش کی یہ کیسی عورت ہے یعنی غلام کے پیچھے کون پڑتا ہے تو جب ذلیخہ کو اس بات کا اطلاع ہوا خبر ملی تو اس نے ان عورتوں کو بلایا تھا اور کہا کہ تم اس بات یعنی یہ کہتے ہو کہ غلام کے پیچھے پڑتا ہے غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اس طرح کر دیوں کہ یوسف علیہ السلام کو میں بلا دی لیکن ایسے ویسے تو میں نہیں کہہ سکتوں کہ دیکھو اس کو ایک پلان بنایا کہ ایسا کرنے کہ ایک مجلس اور ایک بیٹھت تیار کرتے ہیں اور یہ چھوڑی لو اور یہ ایک پھل ہے تو تم لوگوں کو اس طرح کرنا ہے کہ یہ دکھانا ہے کہ تم پھل کاٹ رہی ہو پھر جب یوسف علیہ السلام کو میں بلاوں اور یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو پھر تم اس کو دیکھ لینا اور ان کو دیکھ لینا تو وہ عورتیں ان کے ہاتھ میں چھری تھی اور وہ یہ پلان اور یہ دکھا رہی تھی کہ وہ بھل کاٹ لی ہے پھر یوسف علیہ السلام آئے تو جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے تو وہ ان کے پلان کے مطابق پھل کو کھار رہے تھے لیکن وہ کیا کر رہے تھے پھل کو نہیں کھار رہے تھے وہ تو اپنے ہاتھ کو کھار رہے تھے اور ان کو یہ یعنی احساس بھی نہیں ہوا وہ تو ابھی یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہتے ہیں اور اتنے حیران یوسف علیہ السلام کے خوبصورتی کو دیکھتا کہ ہاتھ کھار رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب زلیخہ کی سہیلیوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کار ڈال دیئے اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورتی کو دیکھتے تو وہ اپنے دل کو ٹکرا ٹکرا کرتے تھے اپنے دل کو اتنے حسین تھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں عاب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیہ مبارک تھا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالتویل البائد ولا بالقسید حضرت انس عاب صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک کی مطالق بات کر رہے ہیں تو عاب صلی اللہ علیہ وسلم کا قد کیا تھا حضرت انیس فرماتے ہیں کہ لیس بالتویل البائن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے قد کے تھے بہت جول نہیں تھے ولا بالقصیر اور نہ پستا قد کے تھے یعنی نہ بہت لمبے تھے اور نہ بہت چھوٹے تھے اس کے درمیان کے تھے جیسے کہ حضرت انیس کے دوسرے روایت میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعت درمیانی تھے میانہ کر کے تھے اور ایک دوسرے یا تیسرے روایت میں ہے کہ اطول من المربو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قد میں میانہ پن کے ساتھ کچھ لمبائی کے طرف مائے تھے یعنی آپ درمیانی قد کے تھے لیکن درمیانی قد کے ساتھ لمبائی کی طرف کچھ مائے تھے اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جماعت میں اور جماعت میں کھرے ہوتے اور جماعت کے ساتھ کھرے ہوتے اور دور سے کوئی دیکھنے والا ہوتا تو اس کو یہ دکھایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے بلند ہے تو بالکل سبحان اللہ بنتا ہے کیونکہ یہ محدثین فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں ان میں سب سے لمبے تھے بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک موجزہ تھے کہ جس طرح اخلاق میں افعال میں اقوال میں یعنی کمال معنویات میں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بلند نہیں ہے اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ موجزہ بھی اضخاب کیا اور یہ موجزہ دکھایا کہ میرے محبوب سے ظاہرا اور ظاہری صورت میں بھی کوئی بلند محسوس نہ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قد مبارک کے مطلب کہ درمیانی قد کے تھے اور لمبائی کی طرف کچھ مائل تھے پھر حضرت انصر رضی اللہ ان کو فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْحَقِ وَلَا بِالْآدَمِ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ خالص سفید تھے یعنی اب رنگ کے مطالبات کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چونے کی طرح چونے کی طرح سفید نہیں تھے وَلَا بِالْآدَمْ اور نہ گندمی رنگ کے تھے یعنی نہ بالکل سفید تھے اور نہ بالکل براؤن تھے ایک تو ہے بہت سفید ہونا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں خاص طور پر مجھے لگتا ہے ہمارے پتھان لوگوں میں کہ وہ گوری لوگ سے بھی زیادہ سفید ہے لیکن اس سفیدی میں خوبصورت ہی نہیں ہے بہت سفید ہوتا آدمی اس کو خوبصورت نہیں کہتے بلکہ خوبصورت اس کو کہتے ہیں ایسے سفید کو جس میں تھوڑی سی سرخی مائن ہو تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ سفید تھے اور نہ بہت زیادہ گندمی رنگ کے تھے نہ بہت زیادہ براؤن تھے اس کے درمیان میں تھے یعنی ایسے سفید جس میں سرخی مائن تھی پھر اور پھر ایک تیسری روایت میں آتا ہے کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جہنہ مبارک تھا وہ اس طرح چمکتا تھا اور اس طرح روشن اور پر نور تھا جس طرح جوود ویرات کا چاند چمکتا ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جمکتا تھا اتنے روشن پھر فرماتے ہیں حضرت انیس رضی اللہ عنہ اس کے بعد کہ وَلَا بِالجَعْدِ الْقَتَتْ وَلَا بِالصَّبْتْ کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے مطالبات کرتے ہیں حضرت انیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے اس میں بہت زیادہ پیچیدگی نہیں تھی کنگریالِ بال نہیں تھے یعنی کلی بال نہیں تھے کلی اور وَلَا بِالصَّبْتْ اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بلکل سیدھے تھے بلکہ اس کے درمیان تھے یعنی حل کیسی پیچیدگی تھی تھوڑی سی کل تھی اس کے درمیان میں تھا پھر حضرت انیس رضی اللہ عنہو فرماتے ہیں حدیث شریف کے آخیر میں کہ لیسا فی رأسہی اشرون شعرت بیضا کے وسال کے وقت یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں اور داری مبارک میں بیس سے زیادہ سفید بال نہیں تھے اور ایک دوسرے روایت میں آتا ہے کہ کسی صحابی نے ایک روایت میں تو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہو نے پوچھا اور ایک دوسرے روایت میں کہ ابو جحیفہ غالبا رضی اللہ عنہو نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی کچھ بال سفید ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ حود اور اس کے مانن صورتوں نے مجھے دعیف کر دیا اور اس کے وجہ سے میرے فال سفید ہو گئے یعنی ایسی صورتیں جن میں جہنم کا تذکرہ ہے جن میں قیامت کا تذکرہ ہے جن میں گفار کے انجام کا تذکرہ ہے ان صورتوں نے مجھے دعیف کر دیا کہ ان کے حقیقت کو معلوم کر کے میں دعیف ہو گیا اور میرے بال سفید ہو گیا اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث شریف ہے کہ لَو تَعْلَمُونَ مَا عَقْلَمُوا لَدْحِتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكِيتُمْ كَثِيرًا کہ اگر تم جانتے وہ بات جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہستے اور تم زیادہ روتے یہاں تک کہ تم بیوی کے پاس جانا بھی چھوڑتے ہیں اگر تم جانتے جو میں جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کی متعلق یہ بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان اکت کے تھے رنگ کے اعتبار سے ایسے سفید تھے جس میں تھوڑی سی سرخی مائن تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال کے اعتبار سے تھوڑی سی حلکی سی پہچیت کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت داری مبارک اور سر مبارک میں بیس سے زیادہ سفید بال نہیں تھے اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو ہم یہاں سے ہماری بات کو جاری رکھیں گے اگلی ملجز میں آخر دعوانہ الحمدللہ